کسی کی جورتنی انڈیا کیا چیز ہے انڈیا کیا چیز ہے سارے لوگ ہمارے قدم بہیں گے لیکن یہ لوگ کیسے آئیں گے ذرا وہ فارمولہ بتائیں یہ ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہوگا ابھی تو پیار کے ساتھ سمجھا رہے ہیں انہوں کو بھی سمجھیں اچھی بات ہے اگر نہیں سمجھیں گے پھر دوہ تریقہ بھی ہمیں آتا ہے ہمارا وزیریات ہم ایسے نہیں کرتا وہ سیدھا جائے کے بات کرتا ہے تھوک پہ بات کرتا ہے وہ یہی بات انہوں کو پسند ہے امریکہ کی اگر بات کی جائے انڈیا کی وہ زیادہ مانتا ہے پاکستان کے کم مانتا ہے وہ غلام ہے ہم غلام نہیں ہونا جاتے انڈیا والے غلام ہیں انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ تعلق بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ وہ کوئی ان کی معاشرت مضبوط ہے ان کی ہر چیز مضبوط ہے ہم سے ہم لوگ پیسے مانگ رہے ہیں کبھی امریکہ کے کبھی لندن ہر ملک سے پیسے مانگ رہے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے نماز خواہ دوستو میرے نامان و دھیمانو آپ دیکھیں نیسن برو آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کیا ہے وہ ہے ریل انٹیٹنمنٹ ٹی وی کا ویڈیو اس میں پاکستان کے لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ امران خان کے دوبارہ سرکار اگر آتی ہے تو بھارت کے ساتھ سرمن اچھے ہوں گے یا خراب ہوں گے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ہم سایہ ممالک ہیں بھارت کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے ہمارے یا نہیں بھائی اس کے ساتھ تعلق بہتر ہوئی نہیں سکتے کیوں وہ ہمارا دشمن ہے ان کے اندر خارجہ پالیسی کوئی نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور دوسرے لوگ ہیں یہ سب کے سب جھوٹے لوگ ہیں ملک وفدار نہیں ہے یہ ملک غدار ہیں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کے ساتھ مسئلے کو حال کرنا چاہیے دیکھیں کشمیر کا ہر بندہ جس سے بھی بات کی جائے وہ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ آپ نے لڑائی کر کے بھی دیکھ لیا نہیں حال ہوا آپ نے ٹریڈ باندھ کر کے تجارت باندھ کر کے بھی دیکھ لیا حال نہیں ہوا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسے ٹیبل پر بیٹھ کے دیکھنا چاہیے باقی معاملہ جو ان سے ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے تلو کا سر ہمارے سیاستادانوں میں اتنی اقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے کس ملکوں کیسے پریس کرنا ہے ہمارے لوگ ایسے سمجھدار نہیں ہے اگر خود مختیار ہوں یہ لوگ تو کسی کی جورت نہیں ہے انڈیا کیا چیز ہے انڈیا کیا چیز ہے سارے لوگ ہمارے قدم بہیں گے لیکن یہ لوگ کیسے آئیں گے ذرا وہ فارمولہ بتائیں یہ ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں اللہ کے سامنے کٹیرے میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے اگلی بات یہ جب اللہ سے ڈریں گے اللہ ساری دنیا کو ان کو ڈرائیں گے ایسے بیشتی کرتے ہیں اگر ان لوگوں میں غیرت ہونا تھوڑی سی تھوڑی سی یہ سارے انڈیا والے نو نمبر چینل بھارت وارس چینل ہے میں روز دیکھتا ہوں وہ ایسی ہماری بیشتی کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر ہیہا نہیں ہیں یہ کہتا ہے ایمان میں غیرت ہے ہمارے جج کہتے ہیں ہم غیرت مند ہیں ہم غیرت پہ فیصلہ کریں گے ان کے اندر غیرت نہیں ہیں تو وہ ہماری بیشتی کس چیز پہ کرتے ہیں یہ ہمارے ملک کے ہمارے جو حکمران ہیں ان کے ہمارے پہ بیشتی کرتے ہیں پورے پاکستان کی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بیشتی کرتے ہیں موقع گون دیتا ہے بیشتی کرنے ہیں کیوں ہے کہ آپ یہ موقع کیوں دیتے ہیں یہ لوگ موقع نہیں دیں یہ مہیاں نہ کریں موقع کو ہم اس موقعوں مہیاں کرتے ہیں تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ کہاں مانگ نہیں جائیں گے فقیر بنیں گے اب یہ خود مانگتے پھرتے ہیں خودکشی نہیں کس عمران نے ہے نہ جھوٹا یہ ہے نہ لانتی ہے نہ لانتی بس ان کو خودکشی کرنی چاہیے من جائیے شاہ محمود قریش کو مرنا چاہیے ہمارے ملک کو اس کو عزت دو موعدہ کریں گے کوئی تو ٹھیک ہے مگر غلط موعدہ ہم برداشت نہیں کر سکتے جیسے کشمیر میں لگا لیں اب ابھی تو پیار کے ساتھ سمجھا رہے ہیں انہوں کو بھی سمجھیں اچھی بات ہے اگر نہیں سمجھیں گے پھر دوہا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے سمجھانے کا دوسرا طریقہ ذرا بتائیں کیا طریقہ ملک خان صاحب کی حکومت میں کونسا دوسرا طریقہ خان صاحب کی حکومت میں یہ طریقہ تھا پہلے جب مران خان کی حکومت آئی ہے نا تب تک کوئی یعن مسئلہ کشمیر میں نہیں ہوا تھا کیونکہ انہوں کو پتا تھا یہ مارا بھی باپ ہے انڈیا آلے کو پتا تھا مران خان مارا بھی باپ ہے اب انہوں کو پتا ہے یہ لوٹیں آگئے ہیں ہمارے یہ انہوں کی سپورٹ ہے لوٹوں کی بات کرنے کا بھی ہر درتا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ایسے چلتے ہیں نا وزیرہ میں ایسے چلتے ہیں ایسے نہیں چلتا وہ ہمیں یہ چیز اس کی اچھی لگی ہے انڈیا والوں کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت جب ان کی آئے گی یا آج آتی ہے تو انڈ ڈریں گے انہوں کو پتا ہے ہمارا باپ آگے ڈریں گے بلکل ڈریں گے وہ کیسے وہ دیکھیں مطلب کس کس حوالے تھے آپ کہہ رہے ہیں باپ آگے وہ اس حوالے کہہ رہے ہیں بھائی جانے اگر دیکھو نا اب مصردی باد لگا لو اب جیسے گامے ہوتے تھے اب وہ نہیں ہوں گے انہوں کو پتا ہے یہ ہمارے سے بھی زیادہ نفیود رکھتا ہوتا ہے ابھی دیکھ لو انہوں کو موڈی ہے جو موڈی جاتا ہے وہ ایسے سلام کرتے ہیں امریکہ کو ہمارا وزی ہی رہا تو میں ایسے نہیں کرتا وہ سیدھا جائے کہ بات کرتے تھوک پہ بات کرتے وہ یہی بات انہوں کو پسند ہے اچھی بات ہے ایک خودداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے زیادہ مانی انڈیا کی جاتی ہے امریکہ کی اگر بات کی جائے انڈیا کی وہ زیادہ مانتا ہے پاکستان کی کم مانتا ہے وہ غلام ہے ہم غلام نہیں ہونا جاتے ہیں انڈیا والے غلام ہیں انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہم لوگ پیسے مانگ رہے ہیں کبھی امریکہ کے کبھی لندن ہر ملک سے پیسے مانگ رہے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سٹیبل ہے کنٹری اپنے ان کے ہلا ٹھیک ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں امران خان صاحب کی جو پہلے بھی جو ان کی پالیسی تھی وہ یہی تھی ٹھیک اپنے جتنے بھی ہمارے پروسیم مالکیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں بہتر ہوں لیکن انڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا دیا ہم کوئی تعلق انڈیا یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا اگر وہ کشمیر پہ غلط بات کرتے ہیں ٹھیک تب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک پھر وہ دو ٹوک کیا کہتے ہیں دو ٹوک میں اس کو جوا ملے گا آپ ہمیں کشمیر کا اگر اتنا درد ہے نو ڈوٹ درد ہے بھی ہے لیکن ہم اس کے لیے جو ہمارے پاس کشمیر ہے اس کے لیے کیا کر دیا سر ابھی تو یہ یہ کیا کہتے ہیں دیکھا جائے ٹھیک کسی نے کچھ نہیں کیا کشمیر کھوتا ہے نا پھر کسی نے کچھ نہیں کیا پہلے معاملہ ہے کشمیر کا اگر کشمیر کا عل ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی خان صاحب کوئی بات کریں گے کشمیر کے علاوہ خان صاحب کوئی بات نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ویسے بات کر رہا ہوں ایک question کر رہا ہوں کہ اگر تلقات ہم بہتر کریں گے تو ہی کشمیر کے موضوع پر بھی بات کر سکیں گے اگر ہم بات ہی نہیں ان سے کریں گے کہ انڈیا والوں سے بات ہی نہیں کریں گے تو پھر کشمیر کا موضوع کیسے عل ہو جی جی بات تو بالکل کرنے کو تیارہ خان صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے معاملہ کشمیر کا اگر کشمیر کا معاملہ عل ہوگا تو اس کے بعد بالکل تلقات ہو جائیں گے اچھے اچھے ہو جائیں گے بلکل بلکل اچھے ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ اگر ایسی رہتا ہے تو پھر ہم انڈیا کے ساتھ کوئی تلق نہ رکھیں جی جی بلکل اس کے علاوہ کشمیر پہ وہ تشدر کر رہے ہیں ریندر مودی ہے جو کشمیر ہے ہمارے بہن بھائیوں پہ بہت تشدر کر رہے ہیں آپ کو کس نے یہ بتایا آپ کو کیسے پتا چلا جی یہ میڈیا کے ذریعہ ہمیں پتا چال رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ سب کچھ سچ ہوتا ہے جی جی بلکل سچ ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے ہمارے اپنے میڈیا جو ہمارا پاکستان کا میڈیا وہ بہت کچھ دکھاتا ہے کہ پاکستان میں یہ اور ہے کرپشن اور یہ اور ہے پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے تو پھر وہ بھی آپ سچ مانتے ہیں دیکھیں ویڈیو کے اندر ایک بھائی صاحب کر رہے تھے کہ موڈی جاتے ہیں جھکے سلام کرتے ہیں بھائی پہلے کبھی تھوڑی بہت خبر پڑھ لیا کرو موڈی جب بیٹھے ہوتے تو بائیڈن آتے ہیں ان سے ہاتھ ملانے کے لیے آسٹیلیا کا پی ایم کہتا ہے کہ موڈی باؤس ہیں اس کے علاوہ دنیا کے اندر کیا اجزت بھارت کی بن رہی ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو ہمیشہ سے گمار رہتا ہے بھائی جو عمران خان دنیا کا سب سے اچھا نیتا ہے وہ بہت چوڑے میں چلتا ہے چوڑے میں چلنے کے بعد میں جس بھی دیجھ جاتا ہے وہاں پر ترنکا ٹور آگے کر دیتا ہے بھائی یہ لوگ پتہ نہیں کونسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھارت کے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں اور بھارت کے لوگ ہم سے ڈر جائیں گے ہم سپر پاور بن جائیں گے اللہ کیا گیا جوک جائیں گے تو ہم سپر پاور بن جائیں گے بھائی کی کہاں کی لوگ ہیں اور کیا سوچ ہے ان کی ایک بندے نے صاحب صاحب اس میں بولا کہ بھارت کی ضرورت نہیں ہے ریلیشن اچھے کرنے کی ہماری ضرورت ہے ریلیشن اچھے کرنے کی بھارت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن پاکستان کے لوگوں کو ماننا ہے کہ عمران خان جب آئے گا پورے بھارت کو حلاج دے گا پوری دنیا جو ہے پاکستان خان سے ڈرنے لگے گی اس طریقے کے خیال جو ہے ان لوگوں کی دماغ کے اندر آتے جس طریقے سے ان لوگوں نے بات کی ہے لیکن ایکچوال میں عمران خان رہ چکے ہیں پچھلے سے سرکار میں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا بات خلاف ہمیسا جو ہے اُلٹا شدہ بیان دیتے تھے اس کے بعد جب سے وہ ہٹے ہیں گورنمنٹ سے تب سے جو ہے وہ بھارت کی تعریفیں کریں جتنی بھی ریلیا ہوتی ہے اس میں بھارت کی تعریفیں کرتے ہیں اور فیلہار تو ان کا بہت برا ٹائم چلا ہے آگے ہو سکتا ہے الیکشن بھی نہ لڑ پائے عمران خان کے جو سپورٹر ہیں وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ بھارت کا کچھ ہو پائے گا فیلہار تو اپنی پوری تاکر لگائیں عمران خان کو پردان منتری بنانے میں دوستو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اگر ان لوگوں کے بارے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سنمی کر سکتے ہیں ہم آپ سے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات